ایک خاتون نے سوال کہا کہ عرفہ کی شریح حیثیت کیا ہے کہ کسی کے انتخال کے بعد جب پہلی بار شعبان آئے تو تیرہ یا پندرہ تاریک کو اس کے گھر زمان ہو کر تعزیت کرنے کا شریح حکم کیا ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں اس کی شریح میں کوئی اصل نہیں شریح نے تعزیت کے لئے تین دن مقرر فرما ہے کہ تین دن کے بعد تعزیت کرنا یا پھر سوک کو اُبھارنے والے امور اختیار کرنا زائز نہیں ہے لہٰذا اس طرح کسی کے گھر زمان ہونا اور پھر اس کے گھر والوں کے سوک کو ان کی تکلیف کو مزید بڑھانا یہ ہرگل جائز نہیں اسی طرح خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ اس دن میں وہ مختلف طرح کے سات قسم کے پانچ قسم کے کھانے بنانے میں مشبول ہو جاتی ہیں تو اس کی بھی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے ہاں اگر کوئی انسان سواب کے لئے ایک آدھ کھانا بھی بنا لے اور مل کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو یہ کافی ہے لیکن باقاعدہ سوگ منانا اور اس کو ایک رسم سمجھ لینا کہ یہ لازم و ضروری ہے اور اس کے بغیر ناراضیاں ہو جائیں تو یہ ہرگل درست نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی رسم و رواج کا بوائکارٹ کریں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عدا فرمائے